بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو سیما اوفیشل آپ کا اپنا چینل کیسے ہیں آپ سارے پیارے فرنڈز میری ساری فیملی امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے فرنڈز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان اور بہت ہی فائدہ مند ہے یہ ریسیپی آپ کے لئے اس کے فائدے کیا ہیں ہم ریسیپی بناتے بناتے آپ کو بتاتے بھی جائیں گے سو اس لئے سیما اوفیشل ہمارے ساتھی رہیے گا مل کر بناتے ہیں مزیدار اوثنٹک پشاوری کہوہ تو چلیے سو فرنڈز ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار پشاوری کہوہ گرین ٹی یعنی کہ جو پشاوری میں پی جاتی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی فائدے مند تو اس کے لئے میں نے یہاں پر کیٹل لے لیا ہے آپ چاہے تو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں فرنڈز یہاں پر پہلے کیٹل آن کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی آن پر شامل کریں گے تقریباً دیڑ کپ پانی کیونکہ ہمیں ایک کپ بنانا ہے اور اگر آپ کو زیادہ کپ بنانا ہے تو آپ نے اس کو ہر چیز کی کانٹریٹی آپ نے فرنڈز ہم ویڈ کریں گے جب تک پانی جو ہے وہ بوائل ہو جائے تو پھر باقی کھاں آگے پروسس شروع کریں گے بتا دوں آپ کو بہت ہی فائدے مند چاہے ہے یہ بہت ہی فائدے مند کہوا ہے اس سے پینے سے جو نزلہ زکام یا کھاسی کی شکایت ہے وہ بلکل دور ہو جاتی ہے کنجسٹڈ چیسٹ ہو یا بلوک نوز ہو سب کچھ یہ بہت سردیوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اسپیشلی اسے آپ کھانے کے بعد ضرور استعمال کریں ڈینر کے بعد یا پھر کوئی آپ دعوت ہو کچھ اس طرح کا کھانا ہو اس کے بعد اسے یہ بہت فائدے مند ہے سو پرنڈز پانی تھوڑا سا بوائل ہونے لگ گیا ہے یہاں پر میرے پاس یہ الائچیاں ہیں اور میں اس کو بیس سے ہاف کر کے اس طرح سے کار دی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دانیں بھی آگئے ہیں تو میں نے یہاں پر تقریباً چھے عدد آپ جتنا شکر لینا چاہے ہیں شگر استعمال کرتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں فرنڈز دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے بوائل ہو رہا ہے اور ہم اسے تھوڑا سا پکنے دیں گے اوپر سے کور کر دیتے ہیں اور اسے دو منٹ تک ہم اسے جہاں پر پکنے دیں گے میں آپ کو بتا دوں بہت ہی فائدے مند بہت ہی اس کے فوائد ہیں آپ رات کو کھانے کے بعد اس کے ہوا کو ضرور استعمال کریں جنہیں ویٹ وغیرہ کی پرابلم ہیں تو جنہیں ہفتہ ویٹ لوس کرنا ہے ان کے لئے بھی بہت فائدے مند ہے تقریباً تین ہفتے لگتار اسے پیئیں اور آپ کو فرق واضح نظر آئے گا تو جہاں پر ہم اسے دو سے تین منٹ تک پکنے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو پشاوری کہوہ ہے اس کی جو پتیاں ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور وہ ہم شامل کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے اسے پکنے دیا ہے تاکہ جو الائچی کا جو ایک اروما ہے خوشبو ہے وہ اچھی طرح سے پانی میں آ جائے اور جو چین نہیں ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے اب اس موقع پر ہم نے یہاں پر یہ ہے میرے پاس آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے گرین ٹی لیوز ہوتی ہیں یہ پشاوری کہوے کے لئے خاص طور پر ہوتی ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں پشاوری گرین ٹی جہاں پر آپ کو اس طرح کی لیوز ہوں گی یہ آپ لا کے گھر پر رکھ سکتے ہیں اور اسے آپ اچھی طرح سے ڈینر کے بعد اسے بنائیں بنانا بھی بہت آسان ہے اور بہت ہی ذائکے دار اور بہت ہی بہت ہی فائدہ بند یہ ایک قیوہ ہے تو ہم اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم اسے پکنے دیتے ہیں فرنس ماشاء اللہ مزہ دار پشاوری قیوہ چاہے وہ بلکل تیار ہے اور ہمیں یہی گولڈن یلو گولڈن کلر چاہیے تھا بہت زیادہ براؤن نہیں ہوتا یہ بلکل پرفیکٹ کلر ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے اس طرح کا کچھ لیکن نہیں بلکل آپ اسی مقدار سے ہر چیز دالئے بلکل یہ اوثنٹک پشاوری قیوہ آپ کا تیار ہے اور اب ہم اسے کپ میں نکالتے ہیں لیکن ہم نے اسے چھان لینا ہے اور پھر سرف کر کے دکھاتے ہیں آپ کو مزیدار بشاوری کے حوا سو یہ دیکھیں پورا یہ ایک کپ ہی بنا ہے اور سارا رزیڈیو جو ہے اس کا نہا پر ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا ایسی میں نے جو اس میں سے ہی نکال کے دو الائچیا چاہے ہیں میں اس میں ڈال دی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں مزیدار مزیدار پشاوری کہوہ بلکل تیار ہے ریڈی ٹو سرف اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بنانا بہت ہی آسان ہے آپ کو بہت اچھی ترکی بتائی اور دیکھیں کلر بھی بلکل یہی گولڈن کلر آنا چاہیے یہی پشاوری کہوے کی پہچان ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی فائدہ مند ہو چاہے نظر زکام یا خاصی یا پھر ویڈ لوس کے لیے اگر آپ کو اس کی ضرور پڑے تو تقریباً تقریباً ویڈ لوس کے لیے اس کو بہت ضرور ٹرائی کیجئے گا جب بھی کوئی ہیوی کھانا ہو یا پھر دعوت وغیرہ ہو اسے آپ مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے دار مزے دار یہ کہوہ تیار ہوتا ہے اور اگر آپ تقریباً آپ اس کو ایوری ڈے یوز کریں کھانے کے بعد ڈینر کے بعد تو ضرور اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ خود دیکھیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں سیمو افیشل آپ کا اپنا چینل ان کی بٹن کو ضرور پریس کیجئے کا تاکہ آپ کو آنے والی سارے ویڈیوز کی نوٹفیکشن آن ٹائم مل جائے تو فرینڈز امید کرتی ہوں ریسیپی اچھی لگ رہی ہوگی اب مجھے اجازت انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی اور مزددار سی ریسیپی یا پھر ویلوگ کے ساتھ تب تک اب تک بہت سالا خیال رکھیں جوائے کریں مزددار پشاوری گرین ٹی پشاوری کہوہ اللہ حافظ